کہ صبح فادل جج صاحب نے تین سوالات اٹھائے پہلا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ ترخواست زمانت اپنی دائر کرے اور وہ واپس لے لے تو کیا اس کے بعد اس کو زمانت قبل از گرفتاری دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے اس کو میں نے ایکسپلین کیا اور انہوں نے اس سے اگری کیا دوسرا انہوں نے جو سوال اٹھایا وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص فوجداری مقدمے میں اشتہاری ملزم ڈیکلیئر کر دیا جائے کسی بھی وجہ سے ہمارا تو کوئی اشتہاری نہیں ہے سارے عمران خان سمیت سارے کے سارے ہم موجود تھے یہ جو اشتہاری تھے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لندن پلان کے ذریعے ہمارے خلا مقدمات بنواہ کے ہمیں اشتہاری کروا رہے تھے تو کیا وہ اشتہاری اس کو بیل دی جا سکتی ہے اس کو میں نے ڈیل کیا آئین پڑھ کے ان کو بتایا اور جو لاو ہے ان کا ای ٹی ہے وہ پڑھ کے بتایا سی ار پی سی پڑھ کے بتایا تیسی اور آخری بات انہوں نے ایک پرنسپول ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پہلے زمانت ملی ہوئی ہے تو اسی طرح کے لوگوں کو اسی طرح کے الزام میں دوسری دفعہ زمانت دی جا سکتی ہے وہ تین ججمنٹس ہم نے وہ ان کو ایک پیش کر دی فائل کے ساتھ دو ان کو ہم نے نکال کے ابھی دی ہیں تو ان کی روشنی میں عمر ایوب خان شبلی فراز عمر سلطان ان کی بیلیں جو ہیں وہ انہوں نے کنفرم کر دی اور آسن کنل آسن کنل آسن کی بیت ہے کیوں نہیں بیل انہوں نے کنفرم کر دی یہ چار بیلیں جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ابھی انتظار میں دو چیزیں امپورٹنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اور پورے پنجاب میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایک ہی الزام کے نیچے گمائی جا رہا ہے شرم کرنی چاہیے اس پورے نظام کو اور اس کے سولدکاروں کو اور اس کے جو سیاسی اداکار ہیں سب کو اس لیے کہ وہ الزام عمر ایوب خان کی حد تک نہیں بلکہ کیس کی حد تک وہ الزام سرگودہ کی عدالت نے دو دفعہ مسترد کر دیا ہے الزام یہ ہے کہ شادمان پولیس اسٹیشن کے تین اہلکار تھے جو سازش سن رہے تھے سازش سننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ صوفے پہ بیٹھے ہوتے جب سازش ہو رہی تھی دوسرا یہ کہ جو کیس ابھی ایک کینگرو کوٹ کے ذریعے سے عمران خان کے خلاف ریمانڈ کروایا کیا تھا وہ ریمانڈ ریجیکٹ کر دیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ الزامات سارے جو ہیں وہ سارے ختم ہو گئے یہ دوب میں آپ کے سامنے مثالیں رکھتا ہوں یہ پورا نظام عمران خان سے معافی مانگے یہ پورا نظام عمران خان کے جتنے مقدمات ہیں ان پہ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرے اس لیے کہ عمران خان نے پچھلی ڈیٹ پہ کہا گیا کہا انہوں نے میں موجود تھا وہاں پہ اور دوست بھی کچھ موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف اس پورے نظام کو چھانبین کے باوجود نہ کوئی کرپشن ملی ہے نہ ہی میرے خلاف کسی طرح کا کوئی ان کو الزام دوسرا بد انتظامی کا ملا ہے اس لیے اب وہ اس بات پہ آگئے ہیں کہ کسی طرح سے نو مئی کے کسی مقدمے میں کوئی میٹیریل ان کے پاس آئے جس کے ذریعے سے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے نو مئی کے مقدمے میں ایک کیس میں نہیں دو میں بری ہونے کے بعد کوئی جان نہیں رہی نو مئی کے مقدمے کے اگر اصل ملزن تلاش کرنے ہیں تو میں عمران خان کا مطالبہ دھرا دیتا ہوں وہ مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر سپریم کورٹ کے جڈجز کے اوپر مشتمل ایک آپ بنائیں کمیشن جس طرح انیس سو اکتر کے سانے کے بعد کمیشن بنا تھا جو ڈیشن کمیشن آپ جو ہی بنائیں گے اس کمیشن کے ذریعے سے پتہ لگ جائے گا کہ نو مئی کا اصل ملزم جو ہے وہ کون ہے امر شبل افراد صاحب جی دیکھیں بنیائی طور پر یہ جو کیسز جس کے لیے ہم آ جائے اپنی زمانت کنفرم کرنے کے لیے الحمدللہ بابا رہان صاحب کی کوششوں سے اور ہمارے موقف کی سچائی نے اس کو ممکن بنایا کہ ہمیں ہماری بیٹس کنفرم ہو سکیں دیکھیں اب یہ جتنے بھی کیسز ہیں چاہے وہ خان صاحب سے لے کر اور نیچے ورکر صاحب کی سارے سیاسی بنیادوں پر ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی مورل حیثیت نہیں ہے یہ جو کٹکلی آباہج بے ساکشوں پر چلنے والی حکومت مائنورٹی حکومت جو کہ ہم پہ نافذ کر دی گئی ہے ہم پہ مسلط کی گئی ہے یہ کبھی نو میہ کے پیچھے چھک کے اپنی سیاست کرتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کے پیچھے چھک کے سیاست کرتے ہیں ایم پی اوز کے پیچھے چھک کے سیاست کرتے ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے نہیں اسی وجہ سے جو ملک کو جو پیش مسائل ہیں وہ خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اور رہا جماعت اسلامی کا تعلق ان کے اس کا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور رہا جماعت اسلامی کا تعلق ان کے اس کا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ ہم پہ نافذ کر دی گئی ہے ہم پہ مسلط کی گئی ہے یہ کبھی نو میہ کے پیچھے چھک کے اپنی سیاست کرتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کے پیچھے چھک کے سیاست کرتے ہیں ایم پی اوز کے پیچھے چھک کے سیاست کرتے ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے نہیں اسی وجہ سے جو ملک کو جو پیش مسائلیں وہ خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اور رہا جماعت اسلامی کا تعلق ان کے اس کا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں ہم جو بنیادی وجوہات ہیں تھوڑا سا اس میں ہم ہماری مشابرت ہوگی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم ان کو فیزیکلی سپورٹ کریں یہ بھی ممکن ہے اور ادر وائز وہ شاید کچھ اور اپنے ڈیمانڈز کے تھوڑا سا پھیلائیں کیونکہ اس ہماری جو ظاہر ہے جو اس وقت جو بنیادی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر ملک میں بڑا آدم استرکام ہیں بجلی کے مسئلے خاص حق میں گئی کے مسئلے عوام کی کمر دھوڑ دی ہے اور ہم اپنا اس کا ایک بھرپور کل ایک ریس کانسز بھی ہم انشاءاللہ کریں گے عمر یون خان اور میں جس میں کہ ہم یہ بجلی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم اسے کہتے ہیں کہ ہوش رپا اس کا ہم اعلان کریں گے حقیقتوں کا جس سے کہ یہ جو آج شور مچا رہے ہیں جو کہ کچھوے کے آنسو بھا رہے ہیں یہ جو ہے تو یہ ایک سپوز ہو گی کہ یہی ہیں یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ جرم اور پاکستان کے گلے میں ایک غلامی کا توق ڈالا اور یہ بجلی کے مائدے کر کے عمر عیوب صاحب یہ بتائیے گا ایک تو نیمو رحمان صاحب نے آپ کو دعوت دیا دوسری پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بننے جا رہے ہیں تو کیا آپ اپوزیشن سے ہاتھ ملائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ ہماری چھے پارٹی کی الائنس ہے تحریک تاقضی آئین پاکستان اور ہماری باقی پارٹی ازمی ہے جو بھی بات ہوگی ہم لوگ پارٹی پلیٹ فارم پر کریں گے جس کی صدارت اس وقت پونٹ نمبر ایک پونٹ نمبر دو یہاں پہ میں اپنے ساتھی اور بڑے بائی ڈاکٹر بابر عوان صاحب کا بیتہ بیتہ شاہ شکر گزاروں کہ جس طرح انہوں نے وقالت کی اور الحمدللہ جو یہ بیلز ملی ہیں دوسری تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سب کے سب فکٹیشنس کیسل ہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے چوتھی اہم بات یہ ہے کہ آج اخبار میں میں پڑھ رہا تھا پل کے کل کی اخبار میں تھا کہ حکومت پوش کر رہی تھی کہ جی نو مئی کے جو لوگ ہیں ان کو سزا دینی چاہیے کینگرو کوٹ کی طرف یہ چل رہی ہیں سب سے اہم بات یہ ہے میں پھر دور آتا ہوں وزیراعظم عمرال خان صاحب سے میری اور ہمارے پارٹی کے ممرال کی میٹنگ ہوئی تھی پچھلے جمبرال میں بھی اور وہی ڈیمانڈ ہم لوگ یہاں پہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشل کامپلیکس کے جو سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج ہے وہ سامنے لائیں اور کمانڈر ہاؤس کا جی ایچ کیو کا ان ساری جگہوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج جو چوری کر کے چھپائے گئے ہیں ایویڈنس کو سپریس کیا گیا ہے وہ سامنے آنا چاہیے انہوں نے مثال کیپٹل ہیل امریکہ کے دیئے بھائی جہاں پہ کنوکشن ہوئی ہے وہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج پہ ہوئی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا پتہ لگ جائے گا اس سے اہم بات یہ کہ آپ کے آخری بات کے جو اس وقت یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں سسٹم فائر وال کا یہ بات یاد رکھئے گا ابھی فائر وال یہ ٹیسٹ کریں گے تو جو اس وقت پہ حکمران ہیں وہ ہمارے پیچھے حوالدار بشیر کو تو لگائیں گے کل پھر حوالدار اللہ دتا آئے گا تو وہ ان کی پیچھے لگے گا بہت شکریہ شبل افراہ صاحب جی دیکھیں بنیائی طور پر یہ جو کیسز جس کے لیے ہم آ جائے اپنی زمانت کنفرم کرنے کے لیے الحمدللہ بابرحمن صاحب کی پوششوں سے اور ہمارے موقف کی سچائی نے اس کو ممکن بنایا کہ ہمیں ہماری بیٹس کنفرم ہو سکیں دیکھیں اب یہ جتنے بھی کیسز ہیں چاہے وہ خان صاحب سے لے کر اور نیچے ورکر صاحب کی سارے سیاسی بنیادوں پر ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی مورل حیثیت نہیں ہے یہ جو کٹکتنی اباہج بے ساکھیوں پہ چلنے والی حکومت مائنورٹی حکومت جو کہ ہم پہ نافذ کر دی گئی ہے ہم پہ مسلط کی گئی ہے یہ کبھی نو میں کے پیچھے چھک کے اپنی سیاست کرتے ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کے پیچھے چھک کے سیاست کرتے ہیں ایم پی اوز کے پیچھے چھک کے سیاست کرتے ہیں ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے نہیں اسی وجہ سے جو ملک کو جو پیش مسائلیں وہ خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں اور رہا جماعت اسلامی کا تعلق ان کے اس کا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں